حقیم صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالیٰ علی محمد صلو اللہ علیہ وسلم معزز طلبہ اکرام آج ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں اساس السرف کا سبق نمبر اکتیس اس سے پہلے ہم نے تیس اسباق تفصیل کے ساتھ پیش کیے تھے آج کے سبق کے اندر بیان کریں گے باب تفعیل کے بارے میں اور باب تفعیل یہ دوسرا باب ہے سلاسی مزید فی بے حمزہ وصل کے ابواب میں سے باب تفعیل خود اس مزدر کے نام سے باب کا نام رکھ دیا جاتا ہے جیسے تفعیل جیسے تصریف فیرنا تصریف مزدر سے فیل ماضی معروف کی گردان پہلے سرفا فیرہ اس ایک مرد نے سیغا واحد مذکر غائب سرفا فیرہ ان دو مردوں نے سیغا تسنیہ مذکر غائب سرفو فیرہ ان سب مردوں نے سیغا جمع مذکر غائب اور سرفت فیرہ اس ایک عورت نے سیغا واحد موننس غائب سرفا فیرہ ان دو عورتوں نے سیغا تسنیہ موننس غائب سرفنا فیرہ ان سب عورتوں نے سیغا جمع موننس غائب سرفتا فیرہ تو ایک عورت نے سیغا واحد مذکر حاضر سرفتما فیرہ تم دو مردوں نے سیغا تسنیہ مذکر حاضر سرفت فیرہ تم سم مردوں نے سیغا جمع مذکر حاضر سرفت فیرہ تو ایک عورت نے سیغا واحد مونس حاضر سرفت فیرہ تم دو عورتوں نے سیغا تصنیہ مونس حاضر سرفت فیرہ تم سب عورتوں نے سیغا جمع مونس حاضر سرفت فیرہ میں نے سیغا واحد متقلم مذکر مونس اس کے بعد ہے تصریف مزدر سے فیل مزارع معروف کی گردان گردان دیکھئے یوسرفو فیرتا ہے یا فیرے گا وہ ایک مرد سیغا واحد مذکر غائب یوسرف آنے فیرتے ہیں یا فیریں گے وہ دو مرد سیغا تسنیہ مذکر غائب یوسرفو نہ فیرتے ہیں یا فیریں گے وہ سب مرد سیغا جمع مذکر غائب اور تصریفو فیرتے ہیں یا فیریں گے وہ ایک عورت سیغا واحد مونس غائب تصریف آنے فیرتے ہیں یا فیریں گے وہ دو عورتیں سیغا تسنیہ مونس غائب یوسرفنا فیرتے ہیں یا فیریں گے وہ سب عورتیں سیغا جمع مونس غائب تصریفو فیرتا ہے یا فیرے گا تو ایک مرد سیغا واحد مذکر حاضر تصریف آنے فیرتے ہو یا فیرو گے تم دو مرد سیغا تسنیہ مذکر حاضر تصرفو نہ فیرتے ہو یا فیروگے تم دو مرد تصرفو نہ یہ غلط لکھ دیا ہے تصرفو نہ فیرتے ہو یا فیروگے تم سب مرد سیغا جمع مذکر حاضر تصرفی نہ فیرتی ہے یا فیرے گی تو ایک عورت سیغا واحد مونس حاضر اور تصرفانے فیرتی ہو یا فیروگی تم دو عورتیں سیغا تصنیہ مونس حاضر اور تصرف نہ فیرتی ہو یا فیروگی تم سب عورتیں سیغا جمع مونس حاضر تصرفو فیرتا ہوں یا میں فیروں گا یا فیروں گا میں سیغا واحد متقلم مذکر مونس اور نصرفو فیرتے ہیں یا فیریں گے ہم دو یا سب سیغا تصنیہ جمع متقلم مذکر مونس اس کے بعد یہاں پر تمرین میں آ جائیں سب سے پہلا سوال ہے تمرین میں درجہ زیل مسادر سے ترجمہ و سیغے کے ساتھ فیل ماضی اور فیل موزارے معروف کی گردان لکھیں اور یاد کریں بیسے جسے تملیک تو اس کا ماضی آئے گا ملکہ مالک بنانا اب اس سے گردان کریں گے مالک بنایا اس ایک مرد نے تو اب اسی طریبے گردان کر لیں گے تملیک سے ملکا 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 ملکو ملکت ملکتا ملکنا ملکتا ملکتوا ہو ملکتوں ملکتی ملکتوں 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 اس ایک ملکنہ اب یملیکو یملکو یملکان یملکونا تملکو تملکو تملکان icherung ουμεلکی تملکان ملکنا املکو نملکو پھر آگے تشہیر مشہور کرنا تو اس سے آئے گا معروف کا سیکا پھر مزارعہ آگا پھر آگے پھر مزارعہ آگا پھر آگے تقدیم آگے کرنا تو اس سے ماضی آگا اس نے آگے کیا پھر مزارعہ آگا پھر آگے مزارعہ آگا مزارعہ آگا پھر اس کے بعد ہے سوال نمبر دو درجہ زیل افعال سے سیغوں کی پہچان کر کے ترجمہ کریں نید فیل ماضی اور فیل مزارعہ کی بھی نشان دہی کریں پہلے دیکھیں یوسد دیگونہ فیل مزارعہ معروف ہے سیغہ جمع مذکر غائب ہے اور اس کا ترجمہ ہے وہ سب تصدیق کرتے ہیں پھر آگے نصب بھی تو یہ فیل مزارعہ معروف ہے سیغہ جمع متقلم ہے اور ہم اس کا معنی ہے ہم ثابت کرتے ہیں ہم ثابت اور واضح کرتے ہیں پھر آگے قربہ یہ فیل ماضی معروف ہے سیغہ تصنیہ مذکر غائب ہے وہ دو مرد قریب ہوئے نزدیک ہوئے بدلنا یہ فیل ماضی معروف ہے سیغہ جمع متقلم ہے ہم نے تبدیل کر دیا پھر آگے غلقت فیل ماضی معروف ہے سیغہ واحد مونس غائب ہے اس ایک عورت نے بند کر دیا تسبحونا فیل مضارع معروف ہے سیغہ جمع مذکر حاضر ہے اور تم سب تصویح بیان کرتے ہو پھر آگے تتہیرو فیل مضارع معروف ہے سیغہ واحد مذکر حاضر ہے تم پاک و صاف کرتے ہو پھر آگے فکرہ فیل ماضی معروف ہے سیغہ واحد مذکر غائب ہے اس ایک مرد نے غور و فکر کیا تو یہ تھا ہمارا اساس السرف کا سبق نمبر اکتیس باب تفعیل کا بیان پوری تفصیل کے ساتھ پیش کیا آج کا سلسلہ آپ کو کیسا لگا ضرور بتائیں کوئی کمیت اسلہ فرمائیں اور ہمارے چینل مفتی گلیل مسواحی ترسل انعامی کو سبسکرائب کریں دوسروں کو شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی آپ کے ساتھ سوام میں شریک ہو جائیں جزا پو